ایم ایم ایف جانب سے پاکستان کے لیے تین ارب ڈالرز کرس کی منصوری ایک ارب بیس کروڑ ڈالر کی قیسط فاری سواری کی جائے گی ایک ارب اسی کروڑ ڈالر نومبر اور فروری میں دوبارہ جائزوں کے بعد دو قیسطوں میں شہر چھوڑ ہوں گے ایم ایف ایگزیکٹیو بور علامی کے مطابق پاکستان کو تیشدہ پالیسز پر سختی سے کاربند رہنا ہوگا بیرونی ادائیگیوں میں توازن لائے گاہداب پر عمل درامت کرنا ہوگا ایکسٹرینج ریٹ کو مارکٹ بیسٹ بنانا ہوگا سخت مونیچری پالیسی اختیار کرنے کی ضرورت ہے وزیراعظم نے کرس منصوری کو معیشت کے استحکام کے لیے حکومت کی کوششوں میں اہم پیش رفت قرار دے دیا ٹویٹر پیغام میں کہا کہ معاہدے سے اگلی حکومت کو آگے بڑھنے کے لیے مالیاتی جوگہ ملے گی اسحکڈار اور ان کی ٹیم کی تعریف ایم ڈی آئی ایم ایف اور ان کی ٹیم سے بھی سارے تشکر آئی ایم ایف معاہدہ میں چھائی بانچنے کا موقع نہیں عالمی مالیاتی ادارے کی آسان شرائط نہیں ہے ہماری معیشت کو جکر رکھا ہے اسے اس کھلنے کے بعد ہمارے زخائر مزید بڑھیں گے وزیراعظم شہباز شریف کا تقریب سے خطاب وزیراعظم شہباز شہباز شبائر کا کہنا تھا کہ یو ای ای سے بھی پاکستان کو ایک ارب ڈالرز مل گئے ہیں دو روز کے دوران ہمارے خزانے میں تین ارب ڈالرز جمع ہوئے ہیں اسٹریٹ بینک زخائر میں مزید بہتری آئے گی عوام کو مہنگائی کا نیا جھٹکہ دینی کی تیاری روان مالی سال بجلی کم از کم چار روپی فی یونٹ مہنگی ہو گئی ہے حکومت کو آئی ایم ایف کی یقین دیہانی کرد گردشی قرصہ کنٹرول کرنے کا بھی پلائن پاور سیکٹر کا گردشی قرصہ دو ہزار تین سال چالیس عرب پر محدود کیا جائے گا گردشی قرصہ کم کرنے کے لیے چار سو عرب سے زائد جاری کرنے کی یقین دہانی آئندہ مالی سال گردشی قرصہ میں اضافہ نہ ہونے کا پلائن دے دیا گیا گلگت بلدستان میں وزیراعلا کا انتخاب آج ہوگا فارور بلوک کے بزارت آلہ کے امیدوار گلبر خان مردان عدالت سے اشتہاری نکلے مردان پولیس کو مطلوب ہیں اور مردان کی عدالت نے وارنگ گرفتاری بھی جاری کر رکھے ہیں ان کے خلاف دو ہزار پندرہ میں جالی چک دینے کا مقدمہ درج ہوا تھا آج جی گلبر خان فارور بلوک کے مشتر کا امید بھارہ ہے گلبر خان نے جالی چک کی تردید کر دی کہتے ہیں کہ بیس سال پہلے ان سے ہمارا کروڑوں کا لین دن تھا کوئی میرا چک لے گیا ہوگا یا کسی نے فراٹ کیا ہوگا یہ مجھے بدنام کرنے کی سانسش ہے ملوجستان کے زلہ سوی میں فورسز کا آپریشن فائرنگ کے تبازے میں تین جوان شاہی دو دہشت گرڈ مارے گئی علاقے میں کلیرنس آپریشن جاری یوب کینچ میں دہشت گرڈ حملے کے بعد کلیرنس آپریشن مکمل تمام پانچ دہشت گرڈ مارے گئے پانچ زخموں کتاب نہ لاتے ہوئے جام شہادت نوش کر گئے شہدہ کی تعداد نو ہو گئی ہے ایس پی آن کے مطابق پاکستان کا من خراب کرنے کی اجازت کسی کو نہیں دیں گے امن تباہ کرنے کی تمام سازشوں کو ناکام بنیں گے فوجی جوانوں نے ہمارے کل کے لیے اپنا آج قربان کیا آپریشن کور کمانڈر نے خود لیٹ کیا وزیر اعلیٰ بلوچستان کہا تھے باقی وزیر کیوں نظر نہیں آئے سینیٹر سرفراز بھگٹی نے کئی سوالات اٹھا دیئے بول نیوز سے بانچیت میں کہا کہ شہدہ کی قربانی پر فخر ہے پانک فانچ کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں جوانوں کی قربانی کی وجہ سے ہی قبائل زندگی سخون سے گزار رہے ہیں بلوچستان میں گورننس کا موجل کامیاب نہیں بلوچستان میں بدمنی حکومت ہی نالائکی ہے وزیر اعظم شہباز شدیف نے حکومت جانے کی تاریخ بتا دی ہے کہا 14 اگرس کو پی جی ایم حکومت ختم ہو جائے گی الیکشن اکتوبر یا نومبر میں ہوں گے الیکشن کمیشن تاریخ دے گا امید ہے جو بھی حکومت آئے وہ تعلیمی وظائف میں اضافہ کرے اور بھارت کی آبی دہشتگردی دریائے ستوج میں درمیان دن درجہ کا سلا پانی کی سطح بلند گنڈا سنگھ کے مقام پر ستاون ہزار کے اسی کاریلہ گزر رہا ہے قصور کے علاقوں میں کئی بستیاں اور فصلیں زریاب ہیں پانچ دیہات کا زمینی رابطہ منکتہ مکہی کی فصل سلا بی ریلے میں بہ گئی پانچ ہزار سے زیادہ فرانس آہیوان کے قریب دریائے رابی میں پانی کی سطح بلند ہونے لگے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی گئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے اپنا گھر یوں چھوڑ کے آخر بول کدھر جائے گا یہ جو پڑا ہے وقت کڑا ہے وقت گزر جائے گا اب زندگی فیصلے کی گھڑی ساری معیشت کدھر ہے کھڑی کرنے پڑیں گے کتھن فیصلے تجھ پہ یہ کیسی آن پڑی دیکھنا اب کچھ یوں بدلے گا ہمارا پاکستان دیکھنا اب کچھ یوں بدلے گا ہمارا پاکستان دیکھنا اپنی پہچان کے لیے بول پاکستان کے لیے بول ہمارا پاکستان مشن میشت سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے